موسیقی اطراف میں جو آبادی ہے سندھ کی قدیمی آبادی ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگ ویرل کر رہے ہیں کچھ صحافی بھی اور آپ بھی ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں لیکن صوبے کی حکومت پچھلے دنوں سے شاید کل ایکٹیو ہوئی ہے تو یہ بنیادی طور پر معاملہ ہے کیا کیونکہ میں نے جو بات کی اپنے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان جو وہاں کے متاثری نہیں ہیں وہاں کے جو مقامی آبادی کے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ دست کابیزات ہی نہیں ہیں ان کے پاس زمین کی ملکیت کے کاغذات ہی نہیں اس لیے تو وہ عدالتی پورم پر نہیں جاتے وہاں اتجاج کرتے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ وہاں کی ملکیت نہیں ہے لوگوں کے پاس دیکھیں شاید جب سے ایک تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر بیریا ٹاؤن کا معاملہ کوئی کل کا یا پرسو کا نہیں ہے یہ آٹھ سال پہلے جب بیریا ٹاؤن نے یہاں کام شروع کیا دروازہ بنانا شروع کیا تب سے لے کر جو ہے اس پر آنکھیں بند رکھی ہوئے ہیں لوگ خاص طور پر سیاسی جماعتیں جب شروعات میں روزانہ دو سو لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوا کرتے تھے ان کو تھانوں میں بند کیا جاتا تھا زمینیں قبضہ کیے جاتے تھی تب یہ ہوش کسی کو نہیں آیا کہ اس معاملے کو اس وقت اٹھاتے جو آج بیریا ٹاؤن تقریباً چالیس کلومیٹر اندر تک اس کی طویل ہو گیا ہے پچاس کلومیٹر جو ہے وہ چاروں طرف پھیل چکا ہے اور تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار جو ہے وہ لوگ اس وقت آباد ہیں اس نئے رہشی منصوبے میں تو جو بیریا ٹاؤن کا کیس ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھائی اگر یہ قبضے کی زمین پر تھا تو اس کی بنیادی جو ذمہ داری تھی وہ حکومت سندھ کی تھی کہ وہ اس قبضوں کو روکتا اس کے لیے کاروائی کی جاتی لیکن اس وقت سے لے کر آج تک حکومت اس پر خاموش رہی اور پشت پناہی کرتی رہی مختلف طریقوں سے مقامی لوگوں کو حراسہ کر کے زبردستی جو پہلے زمینیں دی گئیں اب اس میں بھی جو لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا دو سو صدیوں سے اگر کوئی یہاں ان کا گام گوٹ موجود ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کل آ کے رہے ہیں اور ڈاکیومنٹیشن ہونا شروع ہو گئے یہ سب لوگوں کی فوری طور پر ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے یہاں جو بہت سار لوگ ہیں وڈے رہے ہیں ان کے تو سروے بھی ہو جاتی ہیں زمینوں کے ان کو کاغذات بھی مل جاتے ہیں لیکن ایک گریب بندہ جس کے آبا و اجزاد یہاں مر گئے دفن ہو گئے ان سے آ کر یہ سوال کرنا کہ یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں ہے میرے خیال میں ایک ناجائز ہے یہ جو لوگ یہاں صدیوں سے آباد ہیں ان کے پاس جو زمینیں وہ کرتے رہے ہیں آج تک ان سے یہ ڈاکیومنٹ مانگنا یا ان کے ڈاکیومنٹ حیرہ فیری کر کے رات و رات تبدیل کر کے کسی اور کے نام پر کر جانا یہ کوئی نہ صرف نائن صافی ہے لیکن شاید آپ خود پورٹ کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جال ساز کتنے زیادہ ایکٹو ہیں اور بڑا رسک لے کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جو سرکاری زمینیں ہیں ان کے خاتے تبدیل کیے جاتے ہیں اور مجھے ایک سابق افسر نے بہت رہا تھا کہ کسی زمانے میں ڈی سی ہاؤس یا اس اس پی ہاؤس جی کب آباد بیچنے کی بھی بات ہوئی اور ایک بندہ اس کے ڈاکیومنٹ بھی بنا کے لے کے آیا کہ یہ کسی اور کی ہے تو یہاں جب اتنا بڑا خراد ہو رہا ہو وہاں ایک عام انپڑ اور ایک گریب کاشتکار سے یہ پوچھا جائے کہ تیرے پاس ڈاکیومنٹ ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بھائی جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں پہلا حق کونی کا ہے تو اس میں جو بہریا ٹاؤن اب آباد ہو چکا ہے اب اس کو سپریم کورٹ نے اپنی باؤنڈری بند کا یہ حکم دیا ہے ایم ڈیو کو اور دیگر اداروں کے بھائی یہ باؤنڈریز کی ہونی چاہیے میرے خیال میں اب اس شہر کے خلاف آویلہ صرف کرنا جس میں بنیادی سہولیات ہیں پہلے آپ کراچی شہر میں سوسائٹیاں دیکھیں یا کراچی سے کشمور تک دیکھیں کہ ایک بھی شہر ایسا نہیں ہے جو رہنے کے قابل ہو جہاں انفرائیسٹرکچر ہو جہاں حکومت سہولیات پر تعم کر رہی ہو ایک پرائیوٹ ادارے نے یہاں کے رائشیوں کو جس میں سندھی ہیں بلوچ ہیں پتھان ہیں پختون ہیں ہر زبان سے پولنے والے یہاں لوگ ہیں جو آتے ہیں پراپرٹی کریدتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں اور اپنا یہ کہہ رہتے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ایک سارا معاملہ ہو چکا چڑیا خیت چک گئی اب آکے رونا اور یہ کرنا یہ میرے خال میں ایک پروجیکٹ کے خلاف ہے لیکن جو قبضوں کا معاملہ ہے پولیس کو آٹھ سال میں پہلی بارے فائر درج کرنے کا کیسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اس سے ثابت کریں کہ جو آٹھ سال انہوں نے زیادتی کی وہ کوئی کم ہوگی آج اگر ایک فائر کٹ رہی ہے اور پیپلس پارٹی جو دیگر لوگ اس پر جا کے یہ خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر قرائے ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ زیادتیاں یہاں ہو چکی ہیں اس پر آج تک کسی کومپرس پارٹی نے کسی سیاسی جماعت نے ایک پاورپل آواز نہیں اٹھائی اور اس لیے بہریہ ٹاؤن بڑھتا جا رہا ہے اب تو دیکھیں کراچی ملیر میں نہیں ہے اب دسٹک جام شوروں میں بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ جلا گیا ہے تو آپ اس منصوبے کو بجائے کہ اس کی آپ باؤنڈری بنا کے قانونی طور پر اس کو روکا جائے گی کہ بھائی اب آپ اس باؤنڈری سے آگے نہیں جائیں گے اگر جائیں گے تو وہ قانون کوئی ہوگا جس کے طرح زمینیں آپ خریدیں گے اور اس طرح سے آپ پروجیکٹ کو آگے لے جائیں گے اس میں شاید یہ کور میں لمبا ہو جائے گا کہ شروع میں جو قبضے کرائے گئے ہیں وہ کس نے کرائے سابق ایس ایس پی سابق وزیر بلدیار سابق جو ہے ایم ڈی اے کے ڈی جی سابق یہاں کے ڈی سی اس سے لے کر آج تک یہاں کا جو افسر لگتا ہے وہ کس کا ہے یہاں تک قبضے کون کروا رہا ہے یہاں پولیس کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری سوسائیٹی بن رہی ہے جو سب سے بڑی پھیل کے جنگشاہی تک چلی گئی وہاں کے لوگوں کا بھی حال یہی ہے جو یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے لیکن ایک پرائیویٹ ادارے سے بات پھر بھی کی جائے سکتی ہے لیکن دوسرے سوسائیٹیوں سے بات بھی نہیں ہو سکتی تو میرے خیال میں اس کیس کو ایک سوسائیٹی کے حساب سے کہ شہر میں آپ کراچھی کا کوئی بھی کونہ اٹھائیں پوش ایریا ڈیفینس دیکھیں کہ وہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہوا ہے لیکن یہاں اس بہریہ ٹاؤن میں جو ایک تاثر ہے کہ عرب پتی لوگ رہ رہے ہیں میرے خیال میں یہاں عرب پتی نہیں ہے میڈل کلاس ہیں جن لوگوں کا وہاں فیلیٹ تھا انہوں نے بیچ کے یہاں پلوٹ لیا یہاں گھر بک کر آیا بائیس لاکھ روپے میں فیلیٹ ملے پچاس لاکھ روپے اور ساٹھ لاکھ روپے میں چار سو دو سو گز کے یہاں گھر اور ویلاز ملے اب وہ ان کی پراپرٹی بڑھ گئی تو میرے قبضوں کو میں کسی صورت میں سپورٹ نہیں کروں گا چاندیو صاحب ایک اور چیز ہے ملک ریاض صاحب کی تردیز بھی کل آئی جس میں وہ کر دے کہ کچھ قبضہ مافیا کے لوگ ان معصوم لوگ کو استعمال کر کے واویلہ مچا رہے ہیں ایک وہ چیز دوسرا یہ غلام نبی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے کیا ایف ای آر کٹنے کے بعد تو ان کو اس طرح کی ان کو اس کی بہنٹ تو نہیں چڑھا دیا گیا کہ ایف ای آر کٹی بہریہ ٹاؤن کے خلاف اور نبی محمد کا تباتلہ ہو گیا اس معاملے میں شاید یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں اس کو بھی میس گائیڈ کر رہے ہیں اپنے لوگ کیونکہ ملک ریاض صاحب ہر معاملہ تو خود نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک یہاں بڑے ذمہ دار شخص ہیں یہاں کے جو سی او ہیں ایڈمرل ایم اے حیات صاحب یہ لوگ میرے خال میں پھر بھی لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر ہے یہاں کا ایون میں تو گاؤں گوٹھو والوں کی دور کی بات ہے یہاں جو خود رہیشی ہیں ان کے ساتھ بھی ان سیکیورٹی والوں کا ان میں سے دو تین لوگوں کو چھوڑ کے باقی وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے یہاں کے رہیشیوں کو میں ملک ریاض صاحب اور ایم اے حیات صاحب علی ملک اور دیگر کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو کیوں آج کسی اور سوسائٹی میں معاملہ ہوتا ہے رہیشی نکل آتے ہیں یہاں کیوں لوگ نہیں لکن رہے وجہ ہے یہ کہ ان لوگوں کی جو منجمنٹ ہے یہاں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو سیویلین معاملات دیل کرنے کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہیں ان کو اخلاق نہیں ہے بات کرنے کی ان کو تمیز نہیں ہیں جن کی مختلف لوگوں مختلف حقوقات میں ویڈیوز بھی وائرل ہوتی رہی ہیں تو جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبضہ تیر ہے بھائی پہلے تو اپنے اوپر جو الزام ہے اس کو دھلائیں دوسروں کو لینڈ گریبر آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان لوگوں میں ان لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں نہیں دینا چاہتے آپ وہاں سے ہٹ جائیں بجائے کہ آپ ایک روجیکٹ کو متنازع کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں اس آج کہتے ہیں کہ زمین جو ہے آپ اتنی ویلیو نہیں رکھتی تو پھر یہ اتنے ہنگا میں کیوں ہوتے اگر عام بندہ ایک عرب روپیہ نہیں لینا چاہتا اور کہتا ہے میری یہ تین اکڑے زمین بھلی میری یا پڑی رہے سڑے میں مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے زمین چاہیے اس سے اندازہ کریں کہ زمین جو اللہ نے ہمیں دی ہے ان لوگوں کو ملی ہے وہ کتنی قیمتی ہے اس لیے اس کو وہاں سے درجہ بھی دے رہے ہیں لیکن یہاں چانڈیو صاحب یہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو پتا کہ سندھ کے لوگ اپنی جو دھرتیوں سے انتہا محبت کرتے ہیں وہ کسی چیز پہ اپنی دھرتی کو قربان نہیں کرنا چاہتے وہ ایراش ہیں وہ ایراشیاں نہیں دیکھنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو زمینیں اس سے محبت کرتے ہیں حالانکہ کروڑوں روپے کی آفر کی جاتی رہی بہریہ ٹون سے اور جو آفر قبول نہیں کرتے تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ان کو ایٹی سی میں اور عدالتوں میں میں نے خود بھی ریپورٹ کیا لوگ آج بھی چھے چھے سال سے عدالتوں کے چکر کٹ رہے ہیں تو سپریم پورٹ نے باؤنڈری تو بنا دی تھی اور سندھ حکومت کو بھی پابند کیا تھا بہریہ ٹون کو بھی پابند کیا تھا کہ اس لائن سے آپ آگے نہیں جائیں گے تو پھر کیا آخر ضرورت آن پڑی ہے کہ جو دیگر جو دو سال سال سے لوگ آبادکار ہیں جن کے قبرستان ہیں جن کے اپنے ثقافت ہیں تو ان کو کیوں قبضہ کر رہے ہیں آگے کیوں بڑھ رہا ہے بریٹ ہوں شاہد دیکھیں یہ جو زمینیں اب بڑھ رہی ہیں اس میں دیکھیں کہ ایک شخص جو خود کو چوبی چونتیس قبیلوں کا سردار کہلاتا ہے ڈسٹرک جامشوروں کا وہ میں تو کہتا ہوں وہ ماضی کی ایم کیوں میں وہاں کی ابھی تک ان کا اثر سو گئے وہ آہ آہ زمینیں دلوارہ ہے کیا کہ اس میں بہریہ ٹاؤن کا قصور تب ہو جب بہریہ ان کو پیمنٹ نہ کرے اب ہوا کیا ہے کہ مقامی غریب لوگ جو جو وڑیرے نہیں ہیں جو اثر رسوگ نہیں رکھتے ان سے فی اکڑ پچاس ہزار روپے میں لے کے آگے یہی زمین بہریہ کو لاکھوں روپے میں بیچی گئی ہے اور بہریہ کو جو زمین دے رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کو پیسے دے رہا ہے اگر ملک اسد زمینیں دلوارہ ہے تو ملک اسد کو اس کے بدلے میں ساڑھے چودہ اکڑ یا ڈیڑھ عرب روپے کی زمین ملی ہے جس پہ محل بنا کے وہ بیٹھے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مقامی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو آگے ایکسپینٹ کرا رہے ہیں نا ملک ریاض تو چاہے گا کہ یہ ہدراباد کیا دادو تک چلا جائے اس کی زمین اور پھیلتی جائے لیکن اس کو روکنا اس پر قوانین پر عمل درامت کرانا کس کا کام ہے ڈی سی جام شورو کس کا رکھوایا ہوا ہے ایس ایس پی جانی ہیں وہ کونے پروجیک کو سپریم کور نے جو باؤنڈری دی ہے وہ اس باؤنڈری سے ہٹ کے بن رہی ہے چیزیں لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو سندھ کی حکومت کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے ملک ریاض تو یہاں آکے نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو تو جو رپورٹ جاتی ہیں یا پھر آلی ملک آتا ہے تو وہ اتنا تھوڑی دیکھ رہا ہے وہ تو یہاں کے رہیشیوں سے پھر نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کو کیا تقلیب ہے تو میرے خیال میں یہ جو بڑھ رہا ہے اس کی ذمہ داری حکومت سندھ کے اوپر ہے اور یہاں کی مقام انتظامیہ پر ہے بورڈ آف روینیو کیوں زمینیں دے رہی ہے نہ نہ صرف ان کو لیکن ظلفکار آباد کی زمینیں دیکھیں یہاں کراچی سے جام شروع تک آپ آبادیاں دیکھتے جائیں لوگ لڑ رہے ہیں بیچارے کے زمین نہیں دیں گے لیکن ان کو حکومت تحفظ نہیں ان کا کر سکتی یار انگریز کے دور میں کوئی ایک چٹھی بھی لکھتا تھا نا ارضی جاتی تھی تو اس پر بھی ایکشن ہوتا تھا اب تو سوشل میڈیا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں فیس بک پہ لوگ چلا رہے ہیں لیکن یہ حکمران ہیں یہ حکمران کہنا کہلانے کے لائک بھی نہیں ہے کہ جو اپنے عام آدمی کی حفاظت نہ کر سکیں ایک عام بے زبان آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میری زمین مجھ سے مت چینو تو میرے خیال میں صرف ملک ریاض اس میں گناہگار نہیں ہے اس میں ہم سب گناہگار ہیں وہ لوگ بھی گناہگار ہیں جو خاموش ہیں جن کے پاس سیاسی طاقت تھی جس کے پاس حضب اختلاف بن کے کردار ادا کرنے کی طاقت تھی ملک ریاض نے پروجیکٹ دیا ہے میں پروجیکٹ کے حوالے سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا پروجیکٹ پورے سندھ میں نہیں ہے لیونگ اسٹائل آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ ڈیفینس میں رہنے والے لوگ ایک شخص جو شڑک پر باہر نکلتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہاں کے لوگ وہ اپنے کروڑوں روپے کے اساسے بیچ کے یہاں آ کے رہ رہے ہیں تو اس اور یہاں بھی ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں یہ نہیں ہے کہ گاؤں گھوٹ جو یہاں بنے ہوئے اسرائیل کی طرف ان کو دیوار دے کے ان کی زندگی محدود کی گئی ہے ملک ریاض صاحب کو مزگائد کر رہے ہیں اپنے لوگ اور یہ ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے یہاں جو تاریخی راستے ہیں وہ کیوں بند کیے گئے ہیں یہاں ایک شہری بیچارہ اپنا سامان یہ جو نہیں کہتے تھے کہ ایک پارٹی میں کراچی کی پارٹی میں جو جا رہا تھا نکل نہیں سکتا تھا یار ایک چھوٹے چھوٹے معاملات پر سیکیورٹی تنگ کر رہی ہے کہ میں اگر یہاں سے اپنی کوئی چھوٹی سی چیز باہر بھیجنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ان کے پہلے جا کے مجھے سولہ کلومیٹر آگئے ان سے پرمیشن لینی پڑے گی پھر وہ پرمیشن لے کے میں سولہ کلومیٹر بعد میں آوں گا اس کے ساتھ پھر میں گاڑی لے کے جاؤں گا مطلب مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ بھائی آپ کو اگر گیٹ پاس کا ایشو ہے وہ گیٹ پہ ہونا چاہیے آن لائن ہونا چاہیے آپ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں اور اگر چوری چکاری ہو جائے تو اس کی سیکیورٹی کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے صرف دو تین لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا احساس ہے وہ بیچارے بات بھی کر لیتے ہیں وہاں جا کے وزٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی لوگ یہاں رکھے ہوئے بھرم بازیوں کے لیے ہیں وہ بہریہ ٹاؤن کو بدنام کرنے میں ان کا میرے خیال میں زیادہ ہاتھ ہے اس کے مسائل حل کرنے میں نہیں ہے تو یہ چیزیں صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں گاؤں گوٹھ والوں کے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ بھی اور یہاں کے ریزیڈنٹ بھی بیچارے پریشانے ان روئیوں کی وجہ سے صرف تین چار لوگ ہیں جن کو یہ کریڈٹ تھوڑا بوج جاتا ہے کہ اگر آپ ان سے رابطہ کرے تو آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا یہاں امتحہ صاحب آپ نے اپنا قیمٹی بڑھ دیا اس کا میں بہت مشکور ہوں آپ کی عجت اور آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سندھ کے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں اپنا خیال لگے گا آپ بھی آپ بھی پیار انسان ہے اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ